سخت لبو لہجہ اپنایا گیا ہے پاکستان بھارت کو نشانہ بنانے والی تنظیموں کے خلاف کاروائی کرے یہ حکامات دیئے گئے ہیں جبکہ دہشتگردی کے معاملے پر ڈو مور کا مطالبہ ایک بار پھر کر دیئے جو ہے وہ انڈیا کو کہ انڈیا کے جو سیٹیزنز ہیں لوگ ہیں ان کے لیے ویزا فری ٹریول جو ہے اس کو آفر کر دیئے جبکہ ہماری طرف یہ ہوا ہے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ جو ہم رشیان آئل لے رہے تھے رشیہ سے اس کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے پر آل پولٹکس میں انڈیا کا جو کلاوٹ ہے بہت زیادہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان تو نہیں نا استعمال ہو سکتا تو انڈیا کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی امرجنگ پاور دنیا نے ان کو ڈالر دینے بند کر دیئے امریکہ نے ڈالر دینے بند کر دیئے اب یہ کنفیوز ہے کہ ہمیں ڈالر کیوں نہیں دے رہے ابھی تک تو دے رہے تھے میں یہی پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی اہم نہیں تھے تم سے ج سلامہ اقبال کے پروپاگنڈا کو بلیو کرا کہ تم شاہین ہو تم کوئی شاہین واہین نہیں ہو تمہاری کوئی پرواز سب سے بڑا آفرین ہے موڈی صاحب کو یہ کہوں گا کہ ان کا سب سے بڑی اچھیومنڈی ہے کہ وہ نے نیشنلزم ڈیوپ کیا ہے بھارت کو انہوں نے نیشنلزم دی ہے ہندویزم دی ہے ہندووں کا ہندوز کنٹری فر ہندوز 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 پرتا دکھ رہا ہے چین بھی امریکہ اور ایروپین دیسوں کے ساتھ بیپارک سمندھ ہونے کے کارن اب روس سے پیچھے ہٹنے لگا ہے بھارت ہی ایک ماتر ایسا دیس ہے جو روس سے تیل آدھی خرید کر روس کی مدد کر رہا ہے یہی کارن ہے کہ روس نے بھارت کو دنیا میں پہلا دیس بنا دیا ہے جو روس میں بینہ فیسا کے انٹری کر سکتے ہیں اور کسی بھی روجگار میں بھارتی ہے اب اپنا جگدان دے سکتے ہیں آگے کی چرچہ سنتے ہیں جو ہے وہ انڈیا کو کہ انڈیا کے جو سیٹیزنز ہیں لوگ ہیں ان کے لیے ویزا فری ٹریول جو ہے اس کو آفر کر دی ہے جبکہ ہماری طرف یہ ہوا ہے کہ آج کی خبر یہ ہے کہ جو ہم رشیان آئل لے رہے تھے رشیہ سے اس کو سسپینٹ گل سے ہم لیتے رہے کیوں گئے تھے رشیہ کی طرف اگر وہ تیل اچھا نہیں ہے لیٹ انڈیانز بائی دیٹ آئل اینڈ ریفائن اٹ بات ختم ہو گئی مارکٹ تو ہے نا گو ٹو دا گلف اینڈ گیٹ فم دیر بات ختم ہو گئی لیکن عمران خان کا ریموول امریکہ نے صرف آئل کے حوالے سے کروالی ہے یا کہا ہے یہ ایک بہت بڑی انسل پولیٹکس میں انڈیا کا جو کلاوٹ ہے بہت زیادہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان تو نہیں نہیں استعمال ہو سکتا تو انڈیا کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی امرجنگ پاور بھی ہے اس کی مارکٹ بہت بڑی ہے وہاں پہ بہت امریکن چیزیں بک سکیں گی اور اور انڈیا نے کبھی ٹیررزم نہیں ایکسپورٹ کیا یہ بہت بڑی گریہ ان کی اچیبمنٹ ہے نا پاکستان نے تو ہر قسم کا پنگا لے لیا اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ کسی جوگے نہیں ہیں گئے تو اب جو ادار لیتے پھرتے ہیں تو جو ادار لیتا پھرتا ہے وہ اس کا کیا کوئی عزت ہوتی ہے معاشرے کے اندر یہ پاکستان پاکستان انڈیا شوڈ نوٹ بی کمپیرڈ دنیا نے ان کو ڈالر دینے بند کر دیئے امریکہ نے ڈالر دینے بند کر دیئے اب یہ کنفیوز ہے کہ ہمیں ڈالر کیا نہیں دے رہے ابھی تک دے رہے تھے میں یہی پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم کبھی بھی اہم نہیں تھے تم سے جھوٹ بولا ہے تم نے اللہمہ اقبال کے پروپاگینڈا کو بلیف کرا کہ تم شاہین ہو تم کوئی شاہین واہین نہیں ہو تمہاری کوئی پرواز نہیں ہے کہ جھوٹ میں بھروسہ مت کرو ٹھنڈ رکھو پہلی چیز محمد علی جنہ نے بولا کہ کشمیر تمہاری شارگ ہے اس نے بھی تمہیں چونہ دگایا ہے تمہاری کوئی شارگ بارگ نہیں ہے ریلاکس اور تیسری چیز جو چیز ضروری ہے سر جو پاکستانیوں کے لیے مطلب کیوں پاکستان کو امپورٹنس بیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے امریکنز کبھی پاکستان میں نہیں ہے اگر پاکستان پاکستان اہم ہوتا پاکستان ضروری ہوتا تو امریکنز پاکستان پاکستان ہاں اے بیسے ان کو ملے ان کو لوجسٹکل سپورٹ ملا وہ الہدہ بار پہ لیکن they never invaded پاکستان پاکستان کا تو نیوکلیر بوم نائنٹیز میں آیا وہ سیونٹیز ایٹیز میں نفٹا دیتے پاکستان کو انہوں نے کبھی نہیں کرا انہوں نے کیا انہوں نے بولا یار دیکھو ہمارا بدہ افغانستان کے ساتھ ہے اور پاکستانی بیکھنے کو تیار ہے لیگسی کے شوق ہے کہ میں مروں گا تو پیچھے مجھے یاد کس طرح کیا جائے گا آپ کے زندہ ہیں ڈیڈ باڈی ہیں پھیل رہی ہیں زندہ ڈیڈ باڈی ہیں لوگ اے رپورٹوں پر تالیے نکال رہے ہیں ان کو دبای اے رپورٹ جوتیاں مار رہے ہیں فرانس جوتیاں مار رہے ہیں کہ مجھے پر پہلے ہیں کہ چلے ہاں چلے ہاں ہے ہے جگہ صاحب پھر یہ یہ ہوتا ہے قومیں جب تباہ ہوتے ہیں ان کے علاقے ہیں لیکن دکھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سب سے بڑا آفرین ہے موڈی صاحب کو یہ کہوں گا کہ ان کا سب سے بڑی اچیو میڈیا ہے کہ وہ نے نیشنلیزم دیو پر بھارت کونوں نے نیشنلیزم دیو ہے ہندویزم دیو ہے ہندوزم دیو ہے ہندووں ہندوز کنٹری فر ہندو ساتھ ڈانت بانتو ہندوستان امریکہ کے وہ نیکسٹ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں سر اس میں ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ نکی ہیلی اس طرح کے دو تین نام آ رہے ہیں لیکن اب جو ہے نا اب ایک اور نام نے آ رہا ہے جو کہ راما سوامی کا نام ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ یو ایس پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ انڈین اوریجن سے ہو اور وہ راما سوامی ہے صرف اتنا بڑا گیپ یعنی بہت زیادہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے اندر کی وزیریاں کے بارے میں یہ اختلافات ہیں جبکہ وہاں کے ایک بندہ جو ہے وہ اب امریکہ کے انتخابات لڑے گا اور ہو سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائے لیکن اگر وہ فرنٹ لائن کینیڈیٹ بن جاتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھ لیں انڈین اوریجن کے لوگ کتنے آگے امریکن سیاست میں آگے ہیں اور دنیا کی سیاست کا مرکز تو امریکہ ہی ہے نا ابھی تک تو لیٹس سی ووٹ ہیپننز یہ نام ہی اتنا اوپر آ جانا بہت بڑی ایک 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 اکمبلشمنٹ ہے انڈیا کے لیے ٹھیک سورامی کیوں نہیں آیا ورلڈ پولیٹکس میں ابھی تک امریکہ کانپ کیوں نہیں گیا ابھی تک بھارت تھر تھر کیوں نہیں کہا پڑا ابھی تک چائنہ میں دنگے فساد کیوں نہیں آگے امران کھان جیل میں سر مجھے کہنا نہیں چاہے کسی کے لیے اور بھگوان عمران خان کو لمبی عمر دے ایماران خان کل اگر مر بھی جاتا ہے کسی کو دو روپے کا فرق نہیں پڑے گا میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں میرا اگزامپل شاید غلط ہے مجھے نہیں کہنا چاہے کسی کے لیے اور پھر میں کہا رہا ہوں بھگوان اس کو لمبی عمر دے لیکن ایک بات بتائیے سر کل میں مر جاتا ہوں کسی کو فرق پڑے گا میرے گھر والوں کے علاوہ تو ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہر سمیں فرشتے کی تالاش میں ہیں پاکستانی آپ مائنڈ سیٹ سمجھئے سر یہ ہر سمیں کسی فرشتے کسی پیغمبر کی تالاش میں رہتے ہیں پاکستانی کوئی اوپر سے آئے گا جس کو اللہ نے بھیجا ہوگا اور وہ چپکی بجائے گا اور ساری پرولم سالو ہو جائے گی کیونکہ ان کو خود محنت کرنے کی عادت تو نہیں ہے تو آئے گا مشغرف کے سمیں ایسا ہو گیا تھا اس کے سمیں ایسا ہو گیا تھا اس کے سمیں ایسا ہو گیا تھا سویت سنگ کے سمیں سے ہی بھارت کا اور سویت سنگ کا بہت اچھا سمند رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ جب سویت سنگ 1991 میں ٹوٹا نہیں تھا اس کے پہلے یعنی 1991 کے پہلے بھارت اور سویت سنگ کے بیچ بہت اچھے اور گہرے سمند تھے بھارت کے عدوگی مکاس میں سویت سنگ کا سب سے بڑا جوگدان مانا جاتا ہے کیونکہ امریکہ صاحب جتنے پکچمی دیش تھے وہ مدد تو کرتے تھے لیکن وہ اپنا سامان بیچتے تھے وہ منفیکچرنگ کے لیے اپنی ٹیکنولوجی نہیں ٹرانسپر کرتے تھے جبکہ اس کے بیپریت سویت سنگ نے بھارت کو ہائیوی انجنرینگ کے چھتر میں خاص کر اسٹیل پرانٹ آدھی میں اور اسپیس میں بھارت کی بڑی بھرپور مدد کی اور 1971 میں تو حد ہی ہو گیا جب بھارت کے وال سویت سنگ کے بل پر ہی پاکیتان کو دو ٹکڑے کرنے میں اور پاکیتان کو الگ کر کے نیا بنگلہ دیش بنانے میں مہتپون بھومی کا سویت سنگ نے اڈا کیا تھا جبکہ پاکیتان کے ساتھ اس سمیں امریکہ صحیح دنیا کے سب ہی بڑے دیش تھے یہاں تک کہ چین بھی اسی سمیں بھی امریکہ کے ساتھ ہی تھا سویت سنگ جب انہیں سویکارمی میں ٹوٹا اور روس حید پندر دیش بنے اس کے بعد بھی بھارت کے سبند اچھے رہے ہیں اور یہی کارڈ ہے کہ روس یکرین جدھ میں بھارت نے کبھی بھی روس کا بیرود نہیں کیا روس کے خلاف بھرسنہ نہیں کی اور یہاں صحیح بھی ہے روس کے والے ہی چاہتا ہے کہ یکرین میں نیٹو کی فوج نہ آئے کیونکہ یکرین نیٹو کا صدس بننے جا رہا تھا اور امریکہ نیٹو کا اگوا ہے اور نیٹو کے سمیدھان میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نیٹو کا صدس بنے گا اس دیش میں نیٹو کی فوجے آ جائے گی تو چونکہ سویت سنگ کے سمیے سے ہی روس اور امریکہ کے بیچ تناتنی چل رہی ہے اس لیے روس نہیں چاہتا کہ اس کے دوسمن دیش اس کی سیما پر آ جائیں اور یہی کیول ماتر اسی کاران کے لیے یکرین امریکہ سہید پچھمی دیشوں کے بھاکاؤں میں آ کر اپنے کو برباد کر رہا ہے بھارت نے کسی بھی طرح کسی بھی پکچ میں جانے نہیں گوٹ نیرپکشتہ کی نیٹی پرقرار رکھی ہے اور یہی کاران ہے کہ دونوں پکچوں میں بھارت کی برابر پوچھ ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جائیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائیں دھنیواد جائیں